اچھا بھئی آگے دیکھئے شرح میں مزالک قولہ بالتصدیق یہ شرح کا حصہ ہم آج پڑھیں گے بھئی اس سے پہلے ذرا مطن کو دوبارہ دیکھ لیجئے وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا فِي مَنَاہِجِ الصِّدْقِ بِالتَّصْدِيقِ وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيقِ اور رحمت اور سلامتی ہو عَلَى آلِهِ اس پیغمبر کی آل پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور میں نے آل کے متعدد معانی بیان کیے بھئی کہ بعضوں نے کہا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مراد ہیں بعضوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت حسن حضرت حسن 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 ح تقی اہل ایمان مراد ہیں تمام اہل ایمان مراد نہیں بعضوں نے کہا کہ اہل ایمان میں صرف علماء مراد ہیں اور بعضوں نے کہا عام علماء بھی نہیں مراد بلکہ علماء مجتہدین مراد ہیں بھئی جو خود قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل کا استمباد کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور شارح نے پھر آپ کو بتلایا کہ یہ آل کی اصل جو ہے اہل ہے اور اس کی دلیل کیا ذکر کی کہ اس کی دلیل اہل ہے اہل یعنی اس کی تصغیر آل کی تصغیر اہل آتی ہے اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے التصغیر والتقصیر یردان الاشیاء الہ اصولیہ جمع تقصیر اور اسی طرح تصغیر جو ہیں وہ چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہیں آپ نے کسی چیز کسی لفظ کی اصل کا پتہ لگانا ہے کہ اصل میں یہ لفظ کیا تھا تو آپ اس کی تصغیر دیکھ لیں یا آپ اس کی جمع تکسیر دیکھ لیں عربی کے اندر آپ کو اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا تو یہاں بھی آل کی تصغیر کیا آتی ہے اہل یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اصل میں کیا تھا اہلن تھا اور اہلن سے پھر ہاک و خلاف القیاس حمزہ سے بدلا گیا تو کیا بن گیا اہلن اہلن سے کیا بن گیا اہلن اور پھر حمزہ کو علف کے ساتھ بدلا درمیان والے کو تو کیا بن گیا آلن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آل اصل میں کیا تھا اہلن اور پھر ہا کو کس سے بدلا حمزہ سے حالانکہ حمزہ تو ہا کے مقابلے میں زیادہ سقیل ہے حمزہ کی ادائیگی زیادہ مشکل ہے اہلن دیکھو ادائیگی آسان اہلن دیکھو یہ ادائیگی مشکل ہے تو حمزہ تو ہا کے مقابلے میں زیادہ سقیل ہے اور جب بھی ایک حرف کو دوسرے سے بدلا جاتا ہے تو ہمیشہ سقیل کے مقابلے میں خفیف کی طرف جاتے ہیں کس کی طرف جاتے ہیں خفیف کی طرف جاتے ہیں بدلنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لفظ میں خفت پیدا ہو جائے اس کی ادائیگی زبان پر آسان ہو جائے لیکن یہاں تو برعکس کیا گیا ہا کو کس سے بدل دیا حمزہ سے آپ خفیف سے کس کی طرف چلے گئے سقیل کی طرف یہ تو خلاف القیاس ہے ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ خفیف کو چھوڑ کر کس کی طرف چلے جائیں سقیل کی طرف تو جواب اس کا گزر گیا کہ ہمارا اصل مقصد تھا آلن تک پہنچنا تو آلن سے کیا آیا درمیان میں آلن اور پھر کیا بن گیا آلن توجہ ہے اصل میں کیا تھا آلن پھر کیا بنا آلن پھر حمزہ کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدلا تو آلن حمزہ سے ماقبل کیا ہے زبر ہے تو اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا آلن تو ہم چلے تھے آلن سے اور پہنچ گئے آلن پر تو جو نتیجہ آیا یعنی آلن وہ بے انتہا خفیف ہے تو درمیان میں اگر سقیل کا واسطہ آ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم آلن پر رک جاتے پھر آپ کا اعتراض ٹھیک تھا کہ خفیف کے چھوڑ کر کس کی طرف چلے گئے سقیل کس کی طرف لگے ہیں ہم اس سقیل پر رکے نہیں ہمارا مقصد کہاں پہنچنا تھا آل انتہائی خفیف کی طرف پہنچنا تھا تو اگر درمیان میں یہ واسطہ آ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ آخر میں جو لفظ حاصل ہوا وہ بے انتہا خفیف تھا ایک ہے اہلن ایک ہے آلن کس کی ادائیگی آسان آلن کی ادائیگی آسان ہے سورہ سمجھ میں آگئے اور یہ شارح نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ آل کا لفظ جو ہے معزز لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ہر ایک کے لئے استعمال نہیں ہوتا آل کا لفظ سب کے لئے استعمال ہوتا ہے چاہے معزز ہو یا معزز نہ ہو بات سمجھ میں آگئے معزز لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے چاہے وہ معزز دینی اعتبار سے ہو یا صرف دنیاوی اعتبار سے ہو یا صرف جیسے فرعون تھا وہ صرف دنیاوی اعتبار سے معزز تھا لیکن بہرحال معزز تھا کہ بادشاہ تھا بڑا آدمی تھا بات سمجھ میں آگئی اور پھر شارح نے بتلایا کہ آل سے کیا مراد ہے کہ آل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے المعصومون جو کیا ہیں معصوم کا کیا معنی محفوظ جو محفوظ ہیں یعنی گناہوں سے محفوظ ہیں اللہ کی طرف سے ان کے خاص حفاظت ہوتی ہے وہ گناہ کا رہی نہیں سکتے میں نے بتلایا تھا کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک صرف یہ انبیاء کا مقام ہے گناہوں سے معصوم صرف کون ہیں انبیاء ہیں ان کی اللہ کی طرف سے خاص حفاظت ہوتی ہے دیکھئے ہم متن کر رہے تھے وَعَلَىٰ آلِهِ اور رحمت اور سلامتی وَحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر وَأَصْحَابِهِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر الَّذِينَ سَعِدُوا فِي مَنَاہِ جِسْ صِدْقِ بِالتَّصْدِقِ وہ صحابہ جو نیک بخت ہوئے یعنی کامیاب ہوئے فِي مَنَاہِ جِسْ صِدْقِ سَچْچَائِ کے راستوں میں بِالتَّصْدِقِ تَصْدِقِ کی وجہ سے تصدیق کا کیا معنی میں نے کیا تھا ایمان 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 لانے کی وجہ سے جو سچائی کے راستوں میں کامیاب ہوئے سعید نیک بخت کو کہتے ہیں بھئی تو سعیدو وہ نیک بخت ہوئے سچائی کے راستوں میں ایمان لانے کی وجہ سے وَصَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِ اور وہ چڑھ گئے حق کی تمام سیڑھیوں پر بتحقیق یقینی طور پر یعنی ان کا حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھنا یقینی ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو درمیان میں شارح نے آپ کو بتلایا تھا اصحاب کسے کہتے ہیں تو اصحاب جمعہ ہے صاحب کی اور اسے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں صاحب کی جمعہ اصحاب بھی ہے اور صحابہ بھی ہے لیکن اصحاب عام ہے عام لوگوں پر بھی بولا جا سکتا ہے کسی کے بھی ساتھی ہوں ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کے اصحاب ہیں لیکن صحابہ کا لفظ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بولا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ایمان لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو انہوں نے پایا اور اسی پر ایمان پر ہی ان کا انتقال ہوا اس کے بعد صدق کی بات آئی تھی کہ وہ چڑھ گئے صدق کی سیڑھیوں پر سچائی کی سیڑھیوں پر تو شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے صدق اور ایک ہے حق فی مناہجِ صدقی یہاں کیا رہا ہے صدق اور فی معارجِ الحق یہاں کیا رہا ہے حق تو یہ صدق اور حق میں کیا فرق ہے شارح نے آپ کو بتلایا بھئی میں نے الگ تقریر بھی لکھوائی تھی اور ان دونوں میں کئی فروق میں نے آپ کو لکھوائی تھی کئی فرق ہیں دونوں کے اندر بھئی البتہ شارح نے کلام مختصر کیا اور بتلایا کہ خبر اور اعتقاد یہ جب واقعے کے مطابق ہوں تو واقعہ بھی یقیناً ان کے مطابق ہوگا کیونکہ مطابقت باب مفعلہ ہے اور یہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے مثلا میں کیا کہتا ہوں زارب زیدن عمرن زارب زیدن عمرن تو زارب کونسا فعل ہے باب مفعلہ سے ہے زارب یو زاربو مزاربتن تو زارب زیدن عمرن زارب زیدن عمرن کہ زید دیکھو زیدن فائل بن رہا ہے اور عمرن کیا بن رہا ہے مفروض تو اس کا یہ معنی نہیں زید نے صرف عمر کی پٹائی کی ہے نہیں یہ باب مفعلہ ہے باب مفعلہ دونوں جانب سے فعل چاہتا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ زید نے عمر کی پٹائی کی اور عمر نے زید کی پٹائی کی زید نے کس کی پٹائی کی عمر کی اور عمر نے زید کی تو اب ترجمہ کیسے کریں گے زارب زیدن عمرن زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی ترجمہ کیا کریں گے زارب زیدن عمرن زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی طریقہ سمجھ میں آیا تو یہاں بھی باب مفاعلہ ہے خبر اور اعتقاد کا لفظ ہے نا خبر سے وہی قول مراد ہے جملہ خبریہ مراد ہے قول اور اعتقاد سے عقیدہ مراد ہے تو قول اور عقیدہ جب واقعہ کے مطابق ہوا تو واقعہ بھی ان کے مطابق کیونکہ مطابقت باب مفاعلہ ہے یہ دونوں جانب سے فیل چاہتا ہے تو اگر اس مطابقت کو ہم دیکھیں قول اور عقیدہ کی جانب سے اور یوں کہیں کہ یہ قول اور عقیدہ واقعے کے مطابق ہے تو واقعہ ان کے مطابق ہوا تو مطابق کون ہوئے قول اور عقیدہ تو اس کو کہیں گے صدق اور اگر آپ واقعہ کی طرف سے دیکھیں کہ واقعہ جو ہے وہ قول اور عقیدہ کے مطابق ہے تو قول اور عقیدہ کیا ہوئے مطابق ہوئے تو واقعہ کیا ہوا مطابق تو پھر اس مطابقت کو کیا کہیں گے حق کہیں گے تو اگر کس کی جانب سے دیکھیں قول اور عقیدہ کی طرف سے مطابقت کو دیکھیں تو پھر یہ ہے صدق اور اگر یہ مطابقت ہم واقعی کی طرف سے دیکھیں تو یہ کیا ہے حق ہے بھئی اور یہ اس فرق اعتباری ہے معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے معتبر یعنی اعتبار کرنے والا آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ فرق ہے آپ اعتبار نہیں کرتے تو یہ فرق بھی نہیں ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی ایک تپائی ہے آپ اس کو دائیں طرف سے نہ پیں تو بھی دو گز بائیں طرف سے نہ پیں تو بھی دو گز تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ آپ دائیں طرف سے نہ پیں آپ بائیں طرف سے نہ پیں کیا لمبائی بدل رہی ہے نہیں لمبائی تو وہی ہے دو کی دو گز تو یہاں بھی صرف معتبر اعتبار کر رہا ہے اگر وہ مطابقت کا اعتبار کر رہا ہے کس کی طرف سے واقعی کی طرف سے تو وہ حق ہے اور اگر وہ مطابقت کا اعتبار کر رہا ہے کس کی طرف سے قول اور عقیدے کی طرف سے تو وہ کیا ہے وہ صدق ہے تو یہ کس کے اعتبار پر موقوف معتبیر اعتبار کرنے والے کے اعتبار پر یہ بات موقوف ہے تو پھر یہ فرق یہ فرق کس پر موقوف معتبیر کے یہ لفظ زبان سے دہراؤ یہ جگہ جگہ آئے گا یہ فرق کس بنیاد پر ہے معتبر کے یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ فرق اعتباری ہے جگہ جگہ یہ بات آئے گی یہ فرق اعتباری ہے کیا مانا اعتباری یعنی آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں تو فرق ہے ورنہ کوئی فرق نہیں یہاں بھی حق اور صدق میں آپ اسے مطابقت کا ایک طرف سے اعتبار کریں یہ دوسری طرف سے پھر تو فرق ہے اگر آپ اس کا اعتباری نہیں کرتے تو فرق بھی نہیں حق بھی وہی ہے اور صدق بھی وہی ہے تو یہ فرق اعتباری ہے معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے حقیقت میں یہ کوئی فرق نہیں واقعی نہیں ہے واقعی کے اندر جب فرق ہو وہ تو فرق ہوتا ہے آپ کے اعتبار پر موقوف نہیں ہوتا جیسے ایک دیوار ہے اور ایک اینٹ ہے دیوار اور اینٹ میں فرق ہے یا نہیں ہے یعنی کیونکہ ایک دیوار ہے اور ایک درخت ہے دیوار اور درخت میں فرق ہے کے نہیں آپ چاہے اعتبار کریں یا نہ کریں فرق تو ہے دونوں میں دیوار اور چیز ہے درخت اور چیز ہے تو وہ باقی چیزوں میں جب فرق ہوتا ہے وہ واقعی ہوتا ہے واقعے کے اعتبار سے ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور یہاں حقیقت کے اعتبار سے فرق نہیں بلکہ کس اعتبار سے فرق ہے معتبیر کے اعتبار کے لحاظ سے فرق ہے معتبیر اگر اعتبار اس فرق کا کرتا ہے تو یہ فرق ہے اگر وہ اس کا اعتبار نہیں کرتا تو فرق بھی نہیں ہے اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ کبھی کا بات نفس مطابقت جو ہے جو واقع ایک طرف کیا ہے واقعہ دوسری طرف کیا ہے قول اور عقیدہ ان دونوں کے درمیان جو متابقت ہے جو تعلق ہے جیسے میاں بیوی کے درمیان کونسا تعلق ہوتا ہے نکاح والا نکاح تو جیسے تو یہاں بھی ایک طرف ہے واقعہ اور ایک طرف کیا ہے قول اور عقیدہ ان دونوں کے درمیان تعلق کونسا ہے متابقت والا یہ سب ایک دوسرے کے مطابق پر ان میں جو تعلق ہے وہ مطابقت والا ہے تو کبھی اس نفس مطابقت ہی کو کیا کہہ دیتے ہیں صدق اور حق کہہ دیتے ہیں یہ معنی تھا وَقَدْ يُطْلَقُ السِّدْقُ وَالْحَقُ عَلَى نَفْسِ الْمُطَابَقَتِ اَعْذَانِ کبھی نفس مطابقت پر بھی کیا کر دیتے ہیں صدق اور حق کو کا اطلاع کر دیا جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَوْلُهُ بِالْتَصْدِيقِ مصنف کا قول جو ہے بِالْتَصْدِيقِ مُتَعَلِّقُم بِقَوْلِهِ سَعِدُ یہ متعلق ہے مصنف کے قول سعیدو کے ساتھ بھئے مطن میں آو ذرا وَاصْحَابِهِ اللَّذِينَ اور وہ صحابہ جو کہ سعیدو نیک بخت ہوئے یعنی خوش قسمت ہوئے یعنی ترجمہ کر لو کامیاب ہوئے فی مناہجِ صدقی سچائی کے تمام راستوں میں بِالتَصْدِيقِ تصدیق کی وجہ سے تو بِالتَصْدِيق آیا جار مجرور جار مجرور اور آپ ترکیب کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور ہمیشہ چاہتا ہے کسی چیز سے متعلق ہو جائے تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے متعلق اور جس سے جڑتا ہے اس کو کہتے ہیں متعلق لام کے فتحہ کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں متعلق اور جس سے جڑے اس کو متعلق اور یہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں نح کے اندر وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک فیل ہے نمبر دو مصدر ہے نمبر تین اس میں فائل ہے ایک ہوتا ہے فائل اور ایک ہے اس میں فائل دونوں میں فرق جانتے ہو فائل وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے زرب زیدن یہ زیدن فائل ہے کیا ہے فائل اور ایک ہوتا ہے اس میں فائل وہ مخصوص سیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا زاربن مانعن مکرمن مستخرجن یہ سب کیا ہیں اس میں فائل یہ تو اس سیغے کا نام ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول مفعول وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے زرب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے منصوب تو اس کو فیل نصب دے رہا ہے تو یہ ہوا مفعول تو یہ ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول اس میں مفعول وہ مخصوص سیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا ہے مزروبن ممنوعن مفتوحن مکرمن مستخرجن بات سمجھ میں آگئی اچھا بات یہ ذکر کر رہا تھا کہ جار مجرور جب بھی کلام میں آئیں آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوں گے نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ جیسے کریم شریف وغیرہ نمبر چھے اس میں تفضیل جیسے ازربو وغیرہ امنعو انصرو وغیرہ اس میں تفضیل یا مبالغے کے سیغے ہو جیسے ذرابن بہت پٹائی کرنے والا اس میں فائل ہی میں مبالغہ ہے یا جیسے اس میں فیل ہے اس میں فیل ہے جو ہے تو اسم لیکن معنی کس کا ادا کرتا ہے فیل کا تو جار مجرور جب بھی آئیں کلام میں کتنی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں آٹھ سے نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فائل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت ہے مشپہ نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فیل ان آٹھ میں سے کوئی ایک اگر موجود ہے تو اس کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کریں گے عموماً وہ اس سے جوڑ جائے گا اور ترجمہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس کے لئے ہمیں محضوف نکالنا پڑتا ہے تو جار مجرور کے لئے متعلق ضرور چاہیے اگر عبارت میں کوئی ان میں سے موجود ہے تو یہ اس سے جوڑے گا بشرتے کے معنی ٹھیک ہو رہا ہو اگر اس سے نہیں جوڑ رہا تو متعلق تو ضرور چاہیے تو پھر ہمیں محضوف نکالنا پڑے گا اور ان جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں ذرفِ لَغ اور اگر جار مجرور کا متعلق محضوف نکالنا پڑے تو اس کو کہتے ہیں ذرفِ مستقر رامشدد ہے مستقر اس کو کیا کہتے ہیں ذرفِ مستقر اچھا بھئی اب دیکھئے بھئی اشارہ میں آئیے قولہو بالتصدیق تو دیکھو مطن میں دیکھو بالتصدیق یہ جار مجرور ہے اب یہ کس سے جڑے گا تو پیچھے لفظ آیا تھا سعیدو فیل آیا شارح آپ کو بتائیں گے یہ سعیدو کے ساتھ جڑے گا وہ صحابہ جو کامیاب ہوئے بالتصدیق یہ باسببیہ ہے اے بی سابب تصدیقی تصدیق کی وجہ سے وہ صحابہ جو کامیاب ہوئے نکبخت ہوئے کس وجہ سے تصدیق یعنی ایمان لانے کی وجہ سے کہ وہ کس پر ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی لائے ہوئی باتوں پر ایمان لائے اس لئے کامیاب ہو گئے تو یہی بیان کر رہے ہیں اب دیکھئے شرح میں قولہ بالتصدیقی مصنف کا قول بالتصدیق کہتے ہیں متعلقم بقولہ سعیدو یہ متعلق ہے مصنف کے قول سعیدو کے ساتھ یعنی سعیدو فیل کے ساتھ متعلق ہے دیکھا آٹھ چیزوں سے متعلق ہوتا ہے نا اور آٹھ میں سے ایک کیا پہلا کیا ذکر تھا فیل تو سعیدو بھی فیل ہے یہ اسی سے جڑ گئے تو کہتے متعلقم بقولہ سعیدو ای بی سبب تصدیقی دیکھا بی تصدیق کی جگہ کیا کہہ دیا مانا بیان کر رہے ہیں ای آتا ہے نا ای مانا اور تفسیر بیان کرنے کیلئے آتا ہے ای اس کا ترمہ کریں گے یعنی یعنی ای بی سبب تصدیقی یعنی تصدیق کی وجہ سے والایمانی اور ایمان کی وجہ سے دیکھو بتصدیق درمیان میں کیا لحظ بڑھا دیا سبب کو بی سبب تصدیق بتلا دیا کہ یہ باسببیہ ہے با یہ با مختلف معانی کے لئے عربی میں استعمال ہوتی ہے تو یہ ہاں بتلا دیا یہ سبب کے معنی میں ہے یعنی یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے ان نے ایک بخت ہوئے کیسے وجہ کیا تھی بتصدیق تصدیق کی اور ایمان لانے کی وجہ سے تو کہتے ہیں بس اب بتصدیقی تصدیق کی وجہ سے والایمانی اور ایمان اور ایمان لانے کی وجہ سے بھئی دیکھو تصدیق کے بعد وہ عاطفہ ہے اور اس کے بعد لفظ ایمان ہے تو ایمان کا عطف ہو رہا ہے تصدیق پر تصدیق ہوا معتوف توجہ ہے جو پہلے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ماتوفن علی اور جو واؤ کے بعد آئے اس کو کہتے ہیں ماتوف اور یاد رکھو عاطف مغایرت کو چاہتا ہے عاطف کہ ماتوف اور ماتوف علی ایک دوسرے سے الگ ہونے چاہیے تب ہی آپ بیچ میں واؤ لائے نا مثل میں کہتا ہوں میرے پاس زید اور عمر آیا میرے پاس زید اور عمر آیا یہ درمیان میں اور کا لفظ بتا رہا ہے کہ زید کسی اور کا نام ہے عمر کسی یہ بیچ میں لفظیں اور بتلا رہا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں تو عربی میں اور کے لئے کیا آتا ہے تو یہ واؤ بتلا رہا ہے تو یہ واؤ بتلاتا ہے کہ ماتوفون علی اور ماتوف ایک گوستے سے غیر ہیں الگ الگ چیزیں ہیں تو اس کو یوں کہتے ہیں کہ عاطف مغایرت کا تقاضہ کرتا ہے عاطف مغایرت وہی باب مفاعلہ آ گیا باب مفاعلہ فعل کو جانبین سے چاہتا ہے تو عاطف کس کا تقاضہ کرتا ہے مغایرت کا یعنی ماتوفون علی ماتوف سے غیر ہو اور ماتوف ماتوفون علی سے غیر دونوں طرف سے کر لو پہلے کون ہے ماتوفون علی وہ غیر ہے کس سے ماتوف سے اب ذرا ماتوف کی طرف آ جاؤ ماتوف غیر ہے کس سے ماتوفون علی سے تو دیکھو یہ عاطف جو ہے یہ مغایرت کا تقاضہ کرتا ہے کہ ماتوف اور ماتوف علی باہم ایک بوسے سے غیر ہیں الگ ہیں لیکن یہاں میں نے آپ کو اوپر بتلایا تھا مطن میں بت تصدیق تصدیق کا کیا معنی کیا ایمان ایمان تو یاد رکھو یہاں یہ عاطف مغایرت کے لیے نہیں ہے کبھی کبھار عاطف کرتے ہیں اور عاطف کے ذریعے ماں قبل کا معنی بیان کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عاطف تفسیری کیا کہتے ہیں تصدیق کا کیا معنی تھا ایمان وہ ہی ایمان آگے لاکر بتلا دیا ہے کہ تصدیق کا کیا معنی ہے ایمان ہے کیا تو عاطف کیا لیکن یہ وہ مغایرت والا عاطف نہیں ہے بلکہ یہ کیا کیا جا رہا ہے اسی تصدیق کا معنی بیان کیا جا رہا ہے اسی کی تفسیر بیان کیا جا رہی ہے تفسیر کا مطلب ہوتا ہے معنی اس عاطف میں کیا کیا جا رہا ہے اسی تصدیق کی تفسیر کی جارہی ہے اس کا معنی بیان کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عطف تفسیری کیا کہتے ہیں عطف تفسیری جیسے گزشتہ سبق میں آیا تھا گزشتہ سبق میں آیا تھا بی دلیل اوہیل بی دلیل مضاف تھا اوہیل کیا تھا مضافون الے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مضاف مضافلے سے غیر ہوتا ہے لیکن یہاں اضافت بیانی ہے اضافت کیا ہے یاد ہے یا بھول گئے اضافت بیانی ہے اضافت بیانی اسے کہتے ہیں کہ مضاف مضاف سے کیا مراد ہے مثلا بھی دلیل آیا دلیل لفظ آیا کیا دلیل ہے آگے اوہیل اس نے اس دلیل کو بیان کر دیا کیا دلیل کیا ہے وہ یہ اوہیل یہ تصغیر دلیل ہے یہ تصغیر کیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اضافت بیانی تو یہ اوہیل کیا کر رہا ہے اسی دلیل کو بیان کر رہا ہے اسی کو بتلا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اضافت بیانی بات یاد رہے گی کبھی عاطف آتا ہے ما قبل کا معنی بیان کرنے کے لئے اس کی تفسیر بیان کرنے کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں عاطفِ تفسیری اس میں آپ خود غور کر لینا جو ما قبل کا معنی ہوگا وہی آگے ذکر ہو رہا ہوگا تصدیق ذرا مشکل لفظ تھا آگے ایمان ایمان کو تو ہر شخص جانتا ہے اس کے ساتھ اس کا معنی کر دیا کہ تصدیق سے کیا مراد ہے ایمان مراد ہے اور اوپر بتلایا تھا کہ آل کی اصل کیا ہے احل بی دلیل اوہیلین دلیل کی وجہ سے اور وہ دلیل کیا ہے اوہیل ہے یہ تصغیر اوہیل آ رہی ہے اس کی یہ دلیل ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اضافت بیانی اور یہ بسبب تصدیق والایمانی یہ کونسا عطف ہے عطف تفسیری ہے تو کہتے ہیں اے بسبب تصدیق والایمانی یعنی تصدیق اور ایمان لانے کی وجہ سے بھئی کس چیز کی تصدیق کس چیز پر ایمان خود بیان کر رہے ہیں بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ مَا وہ چیز جَاءَ جَاءَ کا معنی آنَا لیکن اس کے ساتھ بَا آ جائے تو بَا اس کو متعدی بنا دیتی ہے اور معنی ہوتا ہے لانا بِمَا وہ چیز جَاءَ بِهِ جس کو لے کر آئے النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ صحابہ نیک بفت ہوئے تصدیق اور ایمان لانے کی وجہ سے اس چیز پر جس کو حضور علیہ السلام لے کر آئے تصدیق اور ایمان لے کر آئے بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ تصدیق اور ایمان اس چیز پر جس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یعنی جو احکام شریعت لے کر آئے ان سب پر ان سب کی تصدیق کی ان پر ایمان لے کر آئے قَوْلُهُ وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ اور وہ مصنف کا قول وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ میں نے کیا ترجمہ کیا تھا اور وہ صحابہ چڑ گئے فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ حق کی تمام سیڑھیوں پر بِتحقیق یقینی طور پر ترجمہ پر نظر ہے اوپر مطن میں وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ اور وہ صحابہ چڑ گئے فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ حق کی تمام سیڑھیوں پر بِتحقیق یقینی طور پر یعنی ان کا حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھنا یقینی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں اچھا بھئی سوال پیدا ہوتا ہے فی معارج الحق اس کا معنی آپ نے کیا کیا کہ تمام حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے بھئی یہ تمام کا لفظ آپ کہاں سے لے آئے یوں ترجمہ کرے وہ چڑھ گئے حق کی سیڑھیوں پر لیکن آپ کیا ترجمہ میں ترجمہ کیا کر رہے ہیں حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے یہ تمام کا لفظ تو لفظ مطن میں نہیں ہے یہ ترجمہ میں کہاں سے آپ لے آئے تو ایک ذابطہ یاد رکھنا یاد رکھو جب جمع کی اضافت ہو جائے معرف باللام کی طرف معارج یہ جمع ہے یا نہیں معراج کی جمع ہے اس کی جمع اضافت ہو رہی ہے الحق ایک ایسے لفظ کی طرف جو معرف باللام ہے جس پر کیا داخل ہے علف لام داخل ہے تو جب جمع کی اضافت ہو جائے معرف باللام کی طرف تو وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے کس کا استغراق کیا معنی استغراق تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے تو معارج الحق کیا معنی مضاف کے تمام افراد لیاو نا تو کیا معنی ہوا حق کی تمام سیڑھیاں دیکھا یہ اس نے استغراق کے احاطہ کر لیا تو بازوں نے علماء نے یہ ذابطہ اسی طرح لکھا کہ جب جمع کی اضافت معرف باللام کی طرف ہو تو یہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے تو وہ صحابہ چڑھ گئے حق کی تمام سیڑھیوں پر جبکہ باز شارحین نے مطلقاً لکھا ہے کہ جب بھی جمع کی اضافت ہو جمع مضاف بنے تو وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے جبکہ بازوں نے کہا کہ آگے معرف باللام ہو تو پھر وہ استغراق کا فائدہ دے گا تو اگر اس ذابطے کے مطابق دیکھا جائے تو مقبل میں بھی پھر ترجمہ تھوڑا بدلنا پڑے گا وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا اور وہ صحابہ جو نیک بخت ہوئے فِي مَنَاحِجِ صِدْقِ دیکھا یہاں پھر وہی ذابطہ لگے گا مناحج جمع ہے منحج اور یہ کسے کہتے ہیں راستے کو تو کیا ترجمہ کریں گے وہ صحابہ جو نیک بخت ہوئے فِي مَنَاحِجِ صِدْقِ مُزَاف کے ساتھ تمام لاؤ مُزَافِلے کے ساتھ نہیں سچائی کے تمام راستوں میں تو مُزَاف کے تمام افراد آئیں گے مُزَافِلے کے نہیں صحابہ جو نیک بخت ہوئے فِي مَنَاحِجِ صِدْقِ سچائی کے تمام راستوں میں بِتْتَصْدِقِ ایمان لانے کی وجہ سے وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِ اور وہ چڑھ گئے حق کی تمام سیڑھیوں پر بِتْتَحقیق اور یہ بات یقینی ہے درقی اب دیکھیں آئیے شرعہ پر قَوْلُهُ وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِ اور وہ مُسَنِّف بَقَوْلُ وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِ یعنی ترجمہ کرنے لگیں شارح ترجمہ سنو یعنی بَلَغُوا وَسَحَابَا پُہنچ گئے بُلُوخ کا کیا مانا پہنچنا بَلَغُوا وَسَحَابَا پُہنچ گئے اَقْصَى مَرَاتِبِ الْحَقِ حق کے آخری درجوں کو اقصہ کہتے ہیں دور کا آخری مَرَاتِبِ الْحَق حق کے مرتبے وہ صحابہ بَلَغُوا پُہنچ گئے کہاں پہنچ گئے اَقْصَى مَرَاتِبِ الْحَقِ حق کے آخری درجوں کو پہنچ گئے ترجمہ پر نظر ہے شارح ماتین نے کیا کہا تھا صحابہ حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑ گئے اور شارح ترجمہ کیا کر رہے ہیں بَلَغُوا اَقْصَى مَرَاتِبِ الْحَقِ صحابہ حق کے حق کے مرتبوں کے آخری درجے کو پہنچ گئے توجہ ہے صحابہ پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے حق کے مرتبوں کے آخری مرجیوں کو حق کے آخری مرتبے کو پہنچ گئے صحابہ توجہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے ماتین نے تو یہ نہیں کہا کہ آخری مرتبے کو پہنچ گئے ماتین نے کوئی کہا آخری مرتبے کو پہنچ گئے صحابہ نہیں ماتین نے تو صرف یہ کہا وہ حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑ گئے تو شارح آپ کو بتلائیں گے بھئی جب تمام سیڑھیوں پر چڑ گئے تو آخری مرتبے کو پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے تو تمام سیڑھیوں پر چڑھنے کے ساتھ لازم ہے کہ وہ کہاں پہنچ گئے آخری مرتبے کو پہنچ گئے اگر تمام پر نہیں چڑے تو پھر تو آخری مرتبے کو بھی نہیں پہنچے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے ہیں تو معلوم ہو وہ آخری مرتبے کو بھی پہنچ گئے ہیں تو یہ ترجمہ ترجمہ کیا لازم کے ساتھ کس کے ساتھ ترجمہ تو یہ تھا حق کی ساری سیڑھیوں پر چڑھ گئے لیکن ساری سیڑھیوں پر چڑھنے کے ساتھ لازم ہے کیا آخری مرتبے کو پہنچ گئے جب ساری سیڑھیوں پر چڑھیں تو اس کا مطلب ہے آخری مرتبے کو پہنچ گئے اگر ساری پر نہیں چڑھے تو پھر آخری مرتبے کو بھی نہیں پہنچے تو ساری سیڑھیوں پر چڑھنے کے ساتھ کیا لازم آخری مرتبے کو پہنچنا ترجمہ لازم کے ساتھ کر دیا کہ جب ساری سیڈیو پر چڑھ گئے تو معلوم ہوا آخری مرتبے کو بھی پہنچ گئے جیسے سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا لہونا لازم ہے سورج نکلے گا تو دن ضرور ہوگا اگر دن نہیں ہے تو معلوم ہوا سورج بھی نہیں نکلا بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح سب کو تو یہ ترجمہ کس کے ساتھ کیا لازم کے ساتھ یعنی بلغ اقصى مراتب الحق یعنی صحابہ پہنچ گئے حق کے آخری مرتبوں کو فَإِنَّ سُعُودَ عَلَى جَمِعِ مَرَاتِ بِهِ اس لیے کیونکہ چڑھنا عَلَى جَمِعِ مَرَاتِ بِهِ حق کے سارے مرتبوں پر چڑھنا يَسْتَلْزِمُ ذَالِقَ اس کے ساتھ یہ لازم ہے حق کے ساری سیڈیو پر چڑھنے کے ساتھ یہ کیا لازم ہے حق کے آخری کنارے کو پہنچنا لازم ہے اچھی طرح ترجمہ سمجھ میں آگیا پھر دیکھ لو مصانف کا قول وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِ یعنی بَلَغُوا اَقْسَا مَرَاتِبِ الْحَقِ یعنی وہ صحابہ پہنچ گئے حق کے آخری مرتبوں کو فَإِنَّ سُعُودَ عَلَى جَمِعِ مَرَاتِ بِهِ اس لیے کیونکہ چڑھ جانا حق کے تمام مرتبوں پر يَسْتَلْزِمُ ذَالِقَ اس کے ساتھ یہ لازم ہے کیا لازم ہے آخری کناروں کو پہنچنا اس کے ساتھ لازم ہے قَوْلُهُ بِالْتَحْقِيقِ اوپر مطن میں کیا آیا تھا بِالْتَحْقِيقِ تو کہتے ہیں ذَرْفٌ لَغْوٌ مُتَعَلِّقٌ بِسَعِدُوا یا تو یہ ذرفِ لغو ہے اور متعلق ہے کس کے ساتھ سَعِدُوا جو فیل آیا مطن پر نظر رکھو مطن میں کیا آیا بِالتحقیق یہ جار مجرور ہے جار مجرور کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے کوئی متعلق چاہیے تو یہ کس کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں شارح آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ بھی تحقیق متعلق ہے سَعِدُوا فی مَعَارِجِ الْحَقِ یہ جو سَعِدُوا ہے نا یہ اس کے ساتھ متعلق ہے اور جب یہ متعلق ہے سَعِدُوا کے ساتھ تو سَعِدُوا تو عبارت میں ذکر ہے اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں ذرفِ لَغْو اسی لئے یہ کہا بِالتحقیق ذرفِ لَغْو ہے اور متعلق کس سے ہے سَعِدُوا سے یا دوسری ترکیب یہ بتلائیں گے کہ یہ بِالتحقیق اس کو خبر بناو اور مبتدہ محضوح ہے اَيْحَازَ الْحُكْمُ بِالتحقیق یہ یوں کہو حَازَ الْخَبَرُ بِالتحقیق یہ والی جو بات ہے کونسی بات کہ صحابہ حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے یہ والی جو حَازَ الْخَبَرُ یا حَازَ الْحُكْمُ بِالتحقیق یقینی ہے تو حَازَ الْخَبَرُ یہ موصوف صفت ہیں ان کو کیا بناو مبتدہ اور بِالتحقیق کو کیا بناو خبر تو دو ترکیبیں آگئیں ایک ترکیب کیا بِالتحقیق کو کس سے جوڑ دو سعیدو کے ساتھ یہ کیا بن جائے گا ظرفِ لَغْب دوسری ترکیب کیا کہ بِالتحقیق کو کیا بناو خبر اور اس کے لئے مبتدہ محضوف کیا نکالو حَازَ الْخَبَرُ یا حَازَ الْحُكْمُ حَازَ مُوصوف الحُکْمُ صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ اور بِالتحقیق اس کی خبر اور بِالتحقیق کیا ہے جار مجرور اور اس کے لئے متعلق محضوف نکالنا پڑے گا کیونکہ جار مجرور ہمیشہ کسی سے کیا ہوتے ہیں متعلق تو یہاں کیا نکال لیں گے ثابت حَازَ الْحُكْمُ صفت بِالتحقیقی تو جار مجرور کسے متعلق ثابت اور ثابت عبارت میں ذکر آیا محضوف نکالا محضوف نکالا تو یہ کونسا ظرف ہوا ظرفِ مستقر بِالتحقیق کیا ہوا ظرفِ مستقر تو دو ترقیبیں بتا دی ایک تو یہ کہ بِالتحقیق کو جڑو سعیدو کے ساتھ تو یہ ظرفِ لغ اور دوسری ترقیب یہ کہ بِالتحقیق کو کیا کرو خبر بناو اور یہ کیا بنے گا ظرفِ مستقر بنے گا اور یاد رکھو جار مجرور جس سے جڑتا ہے تو اسی کے مطابق مانا بھی ہوگا جار مجرور کا متعلق بدلے گا تو مانا بھی بدل جائے گا جار مجرور کا متعلق بدلے گا تو مانا بھی بدل جائے گا پہلی ترقیب سنو بھئی یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں قولوہو بِالتحقیقی مصنف کا قول بِالتحقیق ظرفن لغون یہ کیا ہے ظرفِ لغو ہے متعلقم بِساعدو کس کے ساتھ متعلق ہے ساعدو کے ساتھ کما مر رہا جیسے کہ گزر گیا جیسے کہ بات گزر گئی کہاں گزری بھئی وہ جو بِالتصدیق میں بتایا تھا کہ بِالتصدیق کسے متعلق ہے وہ ساعدو کے ساتھ متعلق ہے اور با کونسی ہے سببیہ تو اس صورت میں یہاں پر بھی جب بِالتحقیق کو کسے جڑا بِالتحقیق کو کسے جڑا ساعدو فی معارج الحق والے ساعدو کے ساتھ جڑا تو با سببیہ اور وہ صحابہ چڑ گئے فی معارج الحق حق کی تمام سیڑیوں میں حق کی تمام سیڑیوں پر چڑ گئے بِسَبَبِ تحقیق تحقیق کی وجہ سے یاد رکھئے جب اس با کو سببیہ بنایا اور متعلق کیا ساعدو کے ساتھ تو اس صورت میں تحقیق کا مانا ہوگا یقین کرنے کے اس کا کیا مانا ہے یقین کرنے کے یعنی وہی جو گزر گیا ایمان لانا اس صورت میں تحقیق کا مانا ہے یقین کر لینا یعنی ایمان لانا یعنی وہی جو مانا ہے جو تصدیق کا تھا تصدیق کا تھا صحابہ چڑ گئے حق کی تمام سیڑیوں پر بِسَبَبِ تحقیق یقین کرنے کی وجہ سے کونسا یقین یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے یقین کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا اس پر ایمان لے آئے سمجھ میں آیا بھئے تو تحقیق کا کیا مانا یقین کرنے کے یعنی یقین کر لینا کس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یعنی یقین کر لینا یعنی ایمان لے آنا تو تحقیق کا وہی مانا ہے جو کس کا تھا تصدیق کا تصدیق کا مانا کیا تھا ایمان لانا اور یہاں بھی تحقیق کا مانا بھی کیا ہے ایمان لانا تو مانا کیا ہوا وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِ اور وہ صحابہ چڑ گئے حق کی تمام سیڑھیوں پر بھی سبب تحقیقی ایمان لانے کے سبب سے ایمان لانے کی وجہ سے باقہ سببیہ بنایا اور التحقیق کو کسے متعلق کیا سعیدو جو سات کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جوڑا اور اس صورت میں تحقیق کا کیا مانا ہے ایمان لانے کی وجہ سے ایمان بھئی اس کا مانا ہے ایمان بھئی اور وہ چڑھ گئے حق کی تمام سیڑھیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ ایک ترجمہ تھا جبکہ بھی تحقیق کو کسے جوڑے سعیدو دوسری ترقیب ہم نے کیا کی اس کو خبر بناو کس کے لئے مبتدائے محضور اور وہ کیا ہے حاز الخبر یا حاز الحکم وہ موصوف صفت مل کر مبتدائے اور بھی تحقیق اس کے لئے خبر اور خبر براہ راست بنے گی یا اس کے لئے متعلق نکالیں گے متعلق نکالیں گے تو حاز الحکم یہ والا جو حکم ہے کونسا حکم یہ جو ابھی ہم نے پیچھے بیان کیا کہ صحابہ حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے یا حاز الخبر یہ والی خبر جو ابھی ہم نے پیچھے ذکر کی کہ صحابہ حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے یہ خبر بتحقیق یقینی ہے یہ کیا ہے ثابت بتحقیق ثابت ہے تحقیق کے ساتھ یعنی یقینی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں تو اب یہ کیا بن گیا ظرف مستقر دیکھئے شرعہ میں آگے یا یہ ظرف مستقر ہے خبر مبتدئن محضوف خبر ہے کس کی مبتدئے محضوف کی اے حاز الحکم متلبس بتحقیق میں نے کیا بتلایا تھا حاز الحکم ثابت بتحقیق بات سمجھ میں آگئے تو اب ایک ہی بات ہے آپ چاہے ثابت نکالیں چاہے متلبس متلبس کا معنی ہے ملے ہونا جڑے ہونا متلبس کا کیا معنی ہے جڑا ہوا ہو ملا ہوا ہو تو کیا معنی ہے حاز الحکم یہ جو حکم ابھی ہم نے بیان کیا کونسا حکم کہ صحابہ حق کی تمام سیڑیوں پر چڑ گئے یہ متلبس بتحقیق یہ جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ تحقیق کے ساتھ یعنی یہ یقینی ہے اے متحقق یعنی کہ ثابت ہے خود معنی بیان کر دیا تحقیق کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیا معنی اے متحقق ان کے یہ ثابت ہے تو آپ چاہے ثابت ان نکالیں چاہے انہوں نے نکالا متلبس کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جار مجرور کا متعلق افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ میں سے بھی افعال عامہ مشہور چار ہیں کون ثبوت وجود حصول تو آپ کوئی بھی ہاں نکال سکتے ہیں حاضل حکم کائن بتحقیق حاضل حکم ثابت بتحقیق حاضل حکم حاصل بتحقیق اور حاضل حکم موجود بتحقیق سورہ سمجھ میں آگئے اور چاہیں تو متلبس نکال لیں یہ بھی افعال عامہ میں سے ہے اچھا تو یہ حکم جو ہے متلبس بتحقیق یہ جڑا ہوا ہے تحقیق کے ساتھ اے متحقق یعنی ثابت ہے یعنی یقینی ہے متحقق ہے یعنی یقینی ہے ثابت ہے اس میں کسی قسم کا شاک اور شباہ نہیں اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے پھر یہ آخر میں ترجمہ دیکھ لیں قولوہو بتحقیق مصنف کا قول بتحقیق کہتے ہیں ظرف لغو متعلق بسعیدو کما مر یا تو یہ ظرف لغو ہے جو متعلق ہے سعیدو کے ساتھ جیسے کہ بات گزر گئی آم مستقرون یعنی یہ ظرف مستقر ہے خبر مبتدع محضوف یعنی یہ خبر ہے مبتدع محضوف کی اے حاز الحکم متلبس بتحقیق کہ یہ حکم جڑا ہوا ہے تحقیق کے ساتھ یہ حکم ملا ہوا ہے تحقیق کے ساتھ اے متحقق یعنی ثابت ہے یقینی ہے جو بھی ترجمہ آپ کر لیں متحقق کا معنی ثابت ہے متحقق کا معنی یقینی ہے حاصل کلام یہ ہوا کہ وَسَعِدُ فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتحقیق یہاں بتحقیق کے دو معنی ترقیبیں ذکر کی ایک ترقیب یہ کہ بتحقیق اے بی سبب بتحقیق باکہ سببیاں بناو اور اس کو جوڑ دو کس کے ساتھ سعیدو کے ساتھ اس صورت میں ظرف لغو ہوا اور اس صورت میں تحقیق کا معنی ہے ایمان لانے کے ایمان لانے اور یقین کرنے کے اور صحابہ حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے بی سبب بتحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اور دوسرا معنی بتحقیق اگر اس کو خبر بناو اے حاز الحکم ثابت بتحقیق یا حاز الحکم مطلب بسن بتحقیق اس صورت میں تحقیق کا معنی ہے یقینی بھئی ثابت ہے حاز الحکم یہ جو بات ہم نے کی کونسی بات کہ صحابہ حق کی تمام سیڑھیوں پر چڑھ گئے بتحقیق یہ بات کیا ہے یقینی ہے ثابت ہے متحقق ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے بھئی تو یہ یاد رکھنا بھئی یہ ایک تو اضافت بیانی اضافت بیانی کسے کہتے ہیں کہ مضاف علیہ بیان کرتا ہے کس کا مضاف کا مضاف علیہ بیان کرتا ہے کس کا مضاف کا اور ایک ہے عطف تفسیری جس میں معتوف بیان کرتا ہے کس کو ماتوف ماتوف بیان کرتا ہے مضاف کا اور دوسرا لکھو عطف تفسیری عطف تفسیری وہ ہے عطف تفسیری وہ ہے جس میں معتوف جس میں معتوف یعنی بعد میں آنے والا یعنی بعد میں آنے والا تفسیر بیان کرتا ہے اور معنی بیان کرتا ہے اور معنی بیان کرتا ہے ماتوف ان عالی کا ماتوف ان عالی کا یعنی جو پہلے آیا ہے یعنی جو پہلے آیا ہے آسان لفظ میں نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھوا دیا نا معتوف وہ ہے جو بعد میں آتا ہے اور معتوف ان عالی وہ ہے جو پہلے بس آپ کو تو پتا ہے معتوف ان عالی کسے کہتے ہیں جو واؤ سے پہلے آیا اور معتوف کسے کہتے ہیں جو واؤ کے بعد آیا تو معتوف جو ہے یعنی بعد میں آنے والا وہ کیا کرتا ہے معتوف ان علی کا معنی بیان کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عطف تفسیری اور یہ جگہ جگہ آپ کو کتابوں کے اندر ملے گا کہ عطف کے ساتھ معنی ذکر کر دیا جاتا ہے ایک لفظ کا بھئی چلئے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام